بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو ہاورڈ اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے css optional subject selection اور ہم مزید بات کریں گے کہ آہ ہاورڈ اکیڈمی جو ہے آہ وہ کون کون سے courses offer کرے گی تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کر لیں کہ css optional subject کی اہمیت کیا ہے یہ کبھی بھی آپ blindly جو ہے اس پہ کبھی بھی نہ جائیں کہ مجھے یہ subject لے لینے چاہیے مجھے یہ اچھے لگتے ہیں یہ نام سے simple لگ رہے ہیں تو مجھے یہ لے لینے چاہیے ہیں ابھی مجھے number of students جو تھے aspirants css کے وہ question کر رہے تھے کہ مجھے کون سا optional لینا چاہیے مجھے کون سا subject لینا چاہیے ہر ایک کی رٹ یہی لگی ہوئی تھی تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھا دوں کہ آپ لوگ پہلے تھوڑا سا اس کی study کو start کریں کس سے جو compulsory subjects ہیں ایک جو ہمیشہ ہماری عادت رہتی ہے aspirants کی کہ ہم نے gcsss کرنا ہے پہلے اس کے بارے میں guideline لیں جب guideline ملے تو پھر اس کے بعد جی مزید ہم guideline ہے ٹھیک ہے مزید مل جائے گی اس کے بعد جب لگے کہ اب جو ہے میں late ہو رہا ہوں تو مجھے کچھ study کرنی چاہیے پھر کیا کرے گا کہ مجھے notes کہاں سے ملیں یا books کہاں سے ملیں تو وہ بھی books بھی آ جائیں گی notes بھی مل جائیں گے پھر کہیں گے جب پڑھنے لگیں گے یہ book پتہ نہیں satisfactory ہے یا نہیں ہے کافی ہے یا نہیں مجھے کون سی کوئی اور book لینے چاہیے پھر اس کے پیچھے دوڑ جائیں گے کرتے کراتے csss کے نومبر کا دسمبر مینا آ جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ books کا تو دھیر لگا ہوتا ہے لیکن اب بندہ pressure میں آ جاتا ہے کہ میں کیا کروں میں کہاں سے شروع کروں تو جتنے بھی مجھ سے contact کر رہے ہیں میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ csss کے جو compulsory سبجیکٹ ہیں ان کو ابھی سے ہم start کر چکے ہیں آپ ان کو start کر دیں جو کرنے والے ہوتے ہیں میں بڑی clear بات بتا رہا ہوں سادہ بات بتا رہا ہوں کہ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں جو صرف planning کرتے رہتے ہیں تو وہ planning ہی کرتے رہ جاتے ہیں planning ضرور کرنے چاہیے بغیر کسی planning کے اگر کوئی آپ کام کرتے ہیں تو وہ ادھورہ ہے کام لیکن آپ اتنا time planning کو نہ دیں کہ جتنا اس کو implementation پہ بھی آپ time نہیں دے سکتے مطلب planning ہے تو ٹھیک ہے ایک ہفتہ دو ہفتے آپ اس کو ضرور plan کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ چھ منہ کی تیاری میں آپ تین منہ پلان کریں اور تین منہ اس کو پڑھائی کریں گے ایسا ممکن نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بات یہاں پہ clear کر دوں css کے سبجیکٹ کی selection تو بہت crucial ہے اس کے بعد کیونکہ کسی بھی بوک سے fpsc کا کوئی بھی exam direct اس میں سے complete نہیں اٹھاتا آپ کی concept ہوں گے تو آپ کو ساری چیزیں ایسے لگے گی جیسے یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں یہ فلان جگہ سے آئی یہ فلان جگہ سے ایسا ہوتا نہیں ہے css ہو یا کوئی بھی exam ہو جب آپ نے complete تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ساری چیزیں مجھے آتی ہیں اور یہ جہاں سے میں نے پڑھا تھا بوک پیپر اسی میں سے آتا ہے تو پیپر کوئی بھی آپ css کا اٹھا لیں کوئی بھی بوک اٹھا لیں اس میں اس کے relevant کچھ نہ کچھ contents ضرور ہوں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس بوک میں سے بھی paper آیا تھا اس میں سے بھی آیا تھا اس میں سے بھی آیا تھا main چیز کیا ہے جو fpsc کا recommended contents ہیں ان کے each and every word کو آپ نے اپنے لیے اہم سمجھ لینا ہے میں بڑا important point بتا رہا ہوں آج سے ہی لکھ لیں css کے جو approved syllabus ہے جو انہوں نے recommend کیا ہوا ہے اس subject کے ہر ایک کا جو حصہ ہے section wise یا جیسے بھی ہے اس کا ہر ہر لفظ آپ کی کامیابی کا زامن ہے اگر آپ نے ایک subject select کیا اس کی جتنے contents ہیں ہر ایک content پہ کام کیا اس کی understanding develop کی تو میں آپ کو آج ہی 100% shorty لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ اس میں بہت اچھے marks score کریں گے css کے ہر subject میں ایک subject کی بات نہیں کر رہا یہ ہر ایک subject کی بات کر رہا ہوں تو یہ بات تو جہاں پہ جو ہے آپ نے final کر لینی ہے کہ آپ نے css کے compulsory subjects کو start کر دینا ہے جب آپ start کریں گے تو آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا جائے گا اور کئی سارے subject ایسے ہیں css کے compulsory میں جن کے ساتھ match کر رہا ہوتے ہیں optional اگر آپ کی field وہ ہے تو اگر تو آپ کو وہ لینے چاہیے اگر field نہیں ہے اور دوسرے بھی subject آپ کے 600 کے marks پورے نہیں ہو رہے تو پھر جو ہے آپ کو وہ لے لینا چاہیے جو جس کے بارے میں already کچھ نہ کچھ آپ کی base بھی ہو اور وہ marks بھی دیتے ہو اچھا یہاں بھی یہ ہماری تو بات ختم ہوتی ہے اور ہم آگے چل کے guide بھی کریں گے کہ optional کون سے کس بندے کو لینے چاہیے اور کون سا score کرتا ہے کون سا آسان ہے اور کس کی pros and cons کے بارے میں ساری بات کریں گے اور اس کے علاوہ یہ بھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ Harvard Academy جو ہے یہ online کون کون سے subject کو offer کرے گی تو یہ جو ہمارے ہیں compulsory subjects انگلیش ایسے جو ہم نے تقریباً start کر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد آتی ہے انگلیش pressie and composition یہ تقریباً ہمارا complete ہونے والا ہے اس کے علاوہ general science یہ جو اس کے ہمارے تقریباً basic lecture ہونے والے ہیں everyday science کے اور ability کے بارے میں ہم بات میں بات کریں گے ابھی صرف ہم everyday science پڑھ رہے ہیں یہ area بھی ہم تھوڑا سا بات میں اس کے علاوہ جو current affair یہ آپ کا ایسا topic ہے جو آپ نے خود تیار کرنا ہوتا ہے آپ کو حالات حاضرہ کے ساتھ in touch جو ایمیرز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بہخوبی بغور مطالعہ کریں understand کریں کہ یہ start کہاں سے ہوا کس direction میں جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان affair اس کے تقریباً 50 سے 60 question ایسے کریں گے جن کو تو آپ نے بلکل thoroughly conceptualize کر کے بڑا ایک ایسے انداز سے آپ کو یہ cover کریں گے کہ آپ کو پڑتے ہی یاد ہو جائے گا لیکن ultimately اس کی presentation وغیرہ اور اس کے اچھی انگلیش سے تیاری جو ہے وہ آپ کو تاکہ اس کو جو writing کریں تو آپ کی skill نظر ہے تو وہ آپ نے خود تیار کرنے سے ساب سے لیکن اس کا conceptually ساری تیاری ہم خود کریں گے اور سارے وہ جو آپ تقریبا 50 کے around question جو کریں گے وہ جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللو پر اسی میں سے ہوگا وہ 50 question میں سے اس کے علاوہ Islamic study کی بات کریں تو اس کے بعد آجاتے ہیں optional یہ تو سارے ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو 600 marks ہیں انگلیش ایسے بڑا crucial ہے جس کو پہلے بھی میں بات کر رہا تھا جو introductory lecture تھا ہمارا انگلیش ایسے کا کہ اس کو کیسے لے چلیں تو آپ جو اچھے طرح سکھا سکھتے ہیں انگلیش composition بھی بہت crucial سبجیکٹ ہے جن میں fail آپ نے شوق پیدا کرنا ہوتا ہے ساری ارد گد کی چیزوں کو دیکھنے میں نیو سنا کریں اس کے علاوہ جو debate چل رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھا کریں اس کے علاوہ پاکستان پھر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ہم تھارو لے پڑھتے آئے مطلب پرائمری کی کلاسز سے لے کے ماسٹر تک یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں کوئی تکہ گریجویشن پہ ختم ہو جاتا جو سائنس سبجیکٹ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں لیکن جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹ ہوتے ہیں یا جو کامن آرٹس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں یہ چلتا ہے اس کے لبے اسلام سٹڈی مسلمان ہونے کے کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہر گروپ میں سے میکسیمم ٹو ہنڈرڈ کے سبجیکٹ لے سکتے ہیں اگر فرد کیا یہاں پہ دیکھیں یہ پورا گروپ جو ہے اس میں ٹو ہنڈرڈ مارکس کے سبجیکٹ ہیں تو اگر یہاں سے آپ نے صرف ایک ہی سبجیکٹ لے سکتے ہیں لیکن لیکن اس کا پیپر ایک ون ہوتا ہے اور ایک پیپر ٹو ہوتا ہے مطلب ایک دن میں دو پیپر ہوتے ہیں اور ایک سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا 200 مارکس کا یہ سبجیکٹ ایک ہو جاتا ہے اچھا اس پہ ہم اگر بات کریں تو اگر کوئی ایم کام کیا ہے کیا ہے یعنی کہ بزنس مینیمیٹ سائنسز کا کوئی سٹوڈنٹ ہے تو اس کو اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ لینی چاہیے کیونکہ اس کے بیس بنی ہوتی ہے ساری انڈسٹینڈنگ ہوتی اس کو اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا پڑتا اور اگر کچھ محنط کرے تو 150 پلاس مارکس میں آ جاتے ہیں کامر اگر کسی نے اکنومکس میں ماسٹر کیا تو اس کو اکنومکس لینی چاہیے اور یہاں سے اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ کمپیوٹر والا جو بندہ ہے وہ لے گا پلیٹیکل سائنس میں اگر کسی نے ماسٹر کیا تو یہ لے لے انٹرنیشنل ریلیشنز ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ کرنٹ افیر کے ساتھ آپ اس کا ڈیریکٹ اگر آپ اکنومکس بھی نہیں کمپیوٹر سائنس بھی نہیں پڑھا پلیٹیکل سائنس بھی نہیں پڑھا تو اگر انٹرنیشنل ریلیشنز آپ پڑھیں گے تو کرنٹ افیر وغیرہ جو سبجیکٹ میں کافی کور ہو جاتا یعنی اس کو کور کرنے سے آپ سبجیکٹ آٹومیٹیکل پریپیر ہو جاتا ہے تو ہاں سے آفر کرے گی اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس اس گروب میں جو دو سبجیکٹ ہیں ان کو کور کریں گے آپ جو بھی اس میں سی سوٹیبل آپ کو لگتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور آپ ایک چیز مائنڈ میں رکھیں جو ایسا سبجیکٹ ہو کہ ہر دوسرا بندہ اس کی طرف بھاگ کے جا رہا ہو آپ کوشش کریں کہ نہ جائیں کیونکہ جب زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں سکور کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں جو ٹھیک ٹھاک آؤٹسٹینڈنگ بندہ ہوتا ہے وہ اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ پیپر کے مطالق ہے تو وہ کر سکتا ہے اس کے بعد نیکسٹ گروپ آتا ہے اور اس میں آپ نے دیکھیں یہ دو سبجیکٹ ہیں اگر ان میں سے لیتے ہیں تو ایک ہی سبجیکٹ لے سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی بھی نہیں لیتے تو یہاں پہ ہنڈرڈ 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 اگر ہنڈرڈ کا لیتے ہیں تو دو یعنی کہ ہر گروپ میں سے آپ نے دو سو مارکس زیادہ سے زیادہ آپ لے سکتے ہیں اور یہ کوئی شارت نہیں ہے کہ اگر آپ ٹو ہنڈرڈ کا یہاں سے نہیں لیتے اور صرف ایک ون ہنڈرڈ کا لے لیتے ہیں تو کوئی یہ بھی لازمی آپ پہ کوئی پابندی نہیں کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں ایسے اچھا یہاں پہ جو سبجیکٹ ہیں وہ ایک فیزیکس ہے زیادہ جس نے ایم ایسی فیزیکس کی ہے کیمیسٹری ہے اپلائی میتیمیٹکس ہے اور میتیمیٹکس سٹیٹسٹکس ہے اور جیالوجی یہ ریلی میٹ جو فیلڈ کا بندہ ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ میری سبجیکٹ میں گریپ ہے تو وہ یہ سبجیکٹ لے سکتا ہے اور ہاورڈ اکیڈمی ان میں سے کوئی بھی آفر نہیں کرے گی اس کے بعد ہمارے اگلے گروپ کی باری آتی ہے وہ ہے یہاں پہ ہے بزنس ایڈمیسٹریشن یہ ہنڈرڈ مارکس کا آپ یہ لے سکتے ہیں ساتھ میں پبلک ایڈمیسٹریشن پہلے گروپ کی کچھ اور دسٹیبیشن ہوتی تھی لیکن ابھی یہ بڑی اچھی جو ہے بزنس سٹیڈی کے ساتھ بزنس ایڈمیسٹریشن کو بھی لے سکتے ہیں اور پبلک ایڈمیسٹریشن کو بھی لے سکتے ہیں اور اگر ان میں سے آپ کا بیک گراؤنڈ بزنس والا نہیں ہے تو اس کو یہ بزنس ایڈمیسٹریشن نہیں لینی چاہیے بلکہ پبلک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ گورنس اینڈ پبلک پالیسیز لینا چاہیے تو اس میں جو ہے ہارورڈ اکیڈمی کیا کرے گی بزنس ایڈمیسٹریشن اور پبلک ایڈمیسٹریشن کی تو کلاسز ہم دیں گے اور لیکن جو گورنس اینڈ پبلک پالیسی کی اگر باری آئے تو اگر اس میں سٹیڈنٹس کافی ہوئے دس ایک تقریبا ہوئے تو ہم اس کی کلاس دے دیں گے ادروائز اس کی کلاس نہیں ہوگی لیکن یہ اتنا سبجیک مشکل نہیں ہے تو غالبا ہم اگر کچھ سٹیڈنٹس کرتے ہیں تو ہم کلاس اس کی ارینج کر لیں گے لیکن یہ دو ہم ان کی کلاس ارینج کریں گے بزنس ایڈمیسٹریشن اور پبلک ایڈمیسٹریشن اس کے بعد نیکسٹ گروپ آتا ہے اور اس میں ہے اگر فرض کیا آپ اپنے سبجیک میں جیسے کسی نے انگلیش لنگویسٹ میں ماسٹر کیا یا انگلیش لیٹریشن میں ماسٹر کیا تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ سی ایسس میں جاتے ہوئے انگلیش کے سبجیک کو ٹو انڈرڈ میں نہ جائیں کیونکہ وہاں پہ ٹو انڈرڈ مارک سکور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ان میں سے تو آپ ایک ایسے سبجیک کمبینیشن رکھیں جن کی وجہ سے آپ کے کمپلسری کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہو یا آپ جو جنرل انڈرسٹیننگ ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے اور جو آپ کو آگے سی ایس ریٹن کالیف فائی کرنے کے بعد انٹرویو میں بھی آپ پرسنیلٹی میں آپ کو نکھار لے کے آتا ہے آپ جتنا پرسنیلٹی نکھر دے جائے گی اچھا اس میں آتا ہے ہسٹری آف پاکستان اور اس کے علاوہ آتا ہے اسلام ہسٹری کلچر بریٹش ہسٹری یورپین ہسٹری اور ہسٹری آف یو ایس اگر آپ ان دونوں سبجیکٹ کو نہیں لیتے یعنی یہ دو سبجیکٹ اور یہ بریٹش ہسٹری اور اس میں فائدہ کیا ہے اسلام ہسٹری اور کلچر آپ کرتے ہیں تو اسلام سٹیڈی جو کمپلس کی کوروار ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آتا ہے ہسٹری آف پاکستان اور پاکستان آفیر آپ کے کافیت تک کوروار ہو جاتے ہیں تو یہ دو سبجیکٹ ایسے ہیں جو کمپلس کے ساتھ بھی آپ کے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ریکمینڈڈ ہے میری طرف سے تو آپ کے اگر دوسرا کوئی کمبینیشن نہیں بن رہا تو آپ ان میں سے کوئی لیں گے تو لنک آپ کر جائے گا تو تو اس کی بھی ہم کلاس رینج کریں گے اسلامی history and culture اس کے لابہ British history آتی ہے European history اور history of USA اگر ان میں سے کوئی لیتا ہے سبجیکٹ تو یہ ایسے سبجیکٹ ہیں جن میں آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو ٹھیک ٹھاک مارکس لے لیتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ ہمارا گروپ جینڈر سٹیڈیز انوائرمنٹل سینسز اگری کلچر باٹنی زوالوجی انگلیش لٹریچر اردو لٹریچر تو یہ سارے ایسے سبجیکٹ ہیں جو آپ نے کسی ماسٹر ڈگری میں کور ہو رہے ہوتے تو اگر آپ کے ڈگری ان کے ریلی کریں اس کے بعد آتے ہیں لا کے سبجیکٹ لا کانسٹیٹوشنل لا انٹرنیشنل لا مسلم لا جو انڈ جورس پریڈنس اس کے علاوہ مرکنٹائی لا اور کریمنالوجی اس کے علاوہ فیلسفی تو اس میں جو جس نے اللہ بی کیا ہو ہے وہ اپنے دیکھ لیں جو سبجیکٹ سٹرانگ ہے وہ اس میں سے لے سکتا ہے لیکن اگر کوئی بزنس کا سٹوڈنٹ ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ بزنس لا لے لیں یہ 100 کا ہوگا تو ہم اس کی کلاس بھی آفر کریں گے بزنس لا کی تو اس میں لا آف کنٹریکٹ جو ہے وہ زیادہ تر کور ہوتا برکی اس کے بعد ہمارے سبجیکٹ میں سے آخری گروپ آ جاتا ہے اور اس میں سے جنرلیزم اور ماس کمیونکیشن اکثر لوگ لیتے ہیں مارکس ٹھیک آ جاتے ہیں اگر آپ نے محنت کی ہو تو سکسٹی پلس تو آرام سے آ سکتے ہیں لیکن اس میں آؤٹس ٹینڈنگ محنت کریں گے تو یہ آ جگے تو اس کے علاوہ یہ سائیکالوجی ہے اگر آپ نے ماسٹر اس میں کیا اس کے علاوہ جیوگرافی جیوگرافی ایسا سبجیکٹ ہے پہلے 200 مارکس کا ہوتا تھا اب جیو 100 کا ہو گیا آپ کی اگر دوسری کوئی کمبینیشن نہیں بن رہی اور آپ صرف آپ پہ ہیں کہ آپ کو کون سا لینا چاہیے تو آپ جیوگرافی لے سکتے ہیں جیوگرافی پہ آپ کو محنت ضرور کرنے پڑے گی لیکن اس میں مارکس آتے ہیں اس کے علاوہ سوشیالوجی کافی لوگ لیتے ہیں ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو آپ جب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو یہ کافی آپ کا دوسری انڈرسٹینڈنگ جو سوشل ایشیوز ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ آپ کی سوشیالوجی میں ہی جنریٹ ہوتی ہے تو بہت سارے ایشیوز اس سبجیکٹ کو پڑھنے سے ہی آپ انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں اور معاشرے میں جو لوگوں کی ساتھ لیلیں گے سوشیالوجی جو کوئی بھی لے سکتا ہے پنجابی اتنا مشکل سبجیکٹ نہیں اچھے مارکس دیتا ہے وقتاں فوقتاں بات کبھی نہیں بھی دیتا اور لیکن اکثر اچھے ہی مارکس دیتا ہے پنجابی سندھی پشتو اور بلوچی ریالیو میٹ جو جو اپنی فیلڈ کا بندہ ہے وہ اس کو لے سکتا ہے اس کی جنرلیزم کی کلاس بھی دے گی سوشیالوجی کی بھی دے گی اور پنجابی کی کلاس بھی دے گی تو یہاں پہ آپ کے سبجیکٹ بھی کور ہو جائیں گے یہاں پہ جو ہے اوورال ہمارے آپشنل پہ جو بات کی تو جیسے جیسے آپ کی جو فیلڈ ہوگی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کمبینیشن سیلیک کریں اپنی فیلڈ کریں تو جب آپ لوگ سبجیکٹ لینے لگیں گے تو اس پہ بھی مزید بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی سبجیکٹ لینے چاہیے تو بڑا ایک کروشل یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کے آپ کون سے ہونے چاہیے اور ہر دفعہ ویری کرتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی سبجیکٹ کسی میں سکور زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی اس میں کم آتے ہیں اگر ایک دفعہ کم آتے ہیں تو اگلی دفعہ لوگ اس میں نہیں جاتے اور کم ہونے کی وجہ سے اس کے مارکس اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگوں کا رجان اس سائیڈ پہ ہو جاتا ہے تو یہ لکھ پر دیپینڈ کرتا ہے اوورال کہ آپ جو سبجیکٹ لے رہے ہیں اس میں سکورنگ کیا رہے گی تو درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو آپ سبجیکٹ لیں گے جگر آپ کی گریپ پس میں ہوگی آپ اچھا پرفارم کریں گے تو اچھے مارکس دے گا ضرور دے گا تو سوچ کے بڑا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ شنل کا جب آپ فیصلہ کر لیں تو آپ نے اس کو پھر کور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آج کا لیکچر ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ